بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں عسیم شہزاد اور میں آپ کو شازے برو چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں تو یہ آئیٹس کی سریز چل رہی ہے ایکچولی شازے برو چینل پہ اس سے پہلے جو آئیٹس کے بارے میں دو ویڈیو جو ہیں وہ بن چکی ہیں جن میں جو اچھا فیڈبیک ہے وہ ہمیں ملا ہے اس میں ہم نے بیسک سے بارے میں جانا ہے جو بیسک سے آئیٹس کی کیا ہے اس کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے اور جو ہے ہمیں باہر جانے کے لیے اس کی ضرورت کیسے پیش آتی ہے تو یہ جو ہے ہم فرس ویڈیو میں جان چکے ہیں جو افتخار بھائی نے اور شدے بھائی نے جو ہے وہ بیان کر دی ہیں سارے تو اس میں ایک question جو ہے وہ یہ آ رہا تھا کہ آیا کہ جیسے ہم کوئی result کے بارے میں جانتے ہیں کہ کسی چیز کلاس ہوتی ہے یا اس کا result جو ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے تو اس میں ہم نے دیکھ رہا ہے کہ آئیٹس کا جو ہے وہ bands ہوتے ہیں جیسے آپ پہلی ویڈیو میں دیکھ چکے ہیں کہ بینڈ بینڈ کی بات ہو رہی ہے تو اس میں جو ہے ہم نے بینڈس کو دیکھنا ہے ہمیں مطلب کہ شدے بھائی صاحب سے پوچھیں گے کہ بینڈ جو ہوتے ہیں وہ ہم نے calculate کیسے کرنے تو چلی ہم شروع کرتے ہیں اور شدے صاحب پوچھتے ہیں شدے بھائی یہ بتائیے گا کہ اس میں آئیٹس کے جو بینڈ ہوتے ہیں وہ ہم calculate کیسے کر سکتے ہیں اور اس کی کیا percentage ہوتی ہے اس کے مارکس ہوتے ہیں یا اس کو calculate کرنے کا کیا طریقہ کہا رہے ہیں جی اسلام علیکم میں شازے بھکرا ہوں اور شازے گروہ چینل پر میں بھی آپ کو کوئی شامدید کہتا ہوں اور سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا introduction کروا دینا چاہتا ہوں وسیم بھائی کا وسیم سوزاد جیسے کہ انہوں نے اپنا نام بتایا یہ میرے دوست ہیں آپ ایسے کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پارٹنرٹ بھی ہیں مختلف کاموں میں ٹھیک ہے تو یہ کہہ رہے دیکھیں کہ میں نے بھی آپ کے ساتھ ایک ویڈیو میں آنا ہے آپ نے اتخار بھائی کے ساتھ بھی ویڈیو کی اور پلیز مجھے بھی موقع دیں آپ کے ساتھ میں نے کہا یہ بھی موقع کی بات چلے آئیں آپ بھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم نے پھر ایک کوشن کو سامنے لے کے آئے کہ یہ کوشن بہت بچھا جا رہا تھا اور اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں دو ویڈیوز ہم نے جو بنائی ہیں اور اس کے اندر بہت اپریشیشن ملی ہے اور میرے پاس میسیجز آئے ہیں اور وسیم بھائی میرے پاس بہت سارے میسیجز بھی آئے ہیں اور ساتھ ساتھ میلز بھی آئے ہیں فیس بوک کو بھی میسیجز آئے ہیں ساتھے گوڑو چینل پر لوگوں نے ویڈیوز دیکھئے ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں بھی پلیز بتائیں ہم نے ملنا بھی ہے آپ کہاں پر رہے ہیں تو ایک سکر مطلب ڈیفرنٹ چیزیں پوچھی گئی ہیں اس میں اس کو سکتا مطلب ڈیفا ہے تو آج کے ٹاپک جو آپ کو اس سکر ملنا بھی مثلوں mettre پر رہے ہیں ساتھ بھائی اب دم پر رہے ہیں امنیوں نے کامیements جان لوگوں نے تمہاری ملنا بھی میرے یا student ب้ات히 ہیں بھائی تو ، انا خرم کادر ایسید کیونکٹ اب سے منعتلوم قادم ہم پوچ Значит جنرل سے شہر چمام میرے جس کیونکٹ رہا ہے رائٹنگ اور اس کے ساتھ ہوتا ہے سپیکنگ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آئیلز بھی دو ٹائپس کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے آئیلز اور جنرل پرپرز ہوتا ہے جنرل آئیلز ہم اسے کہتے ہیں ایک ہوتا ہے ایک ہوتا ہے اکیڈمیک آئیلز اکیڈمیک جو ہم سٹڈی ویزا پر جانا چاہیں اور جنرل جو ہوتا ہے ہم امیگریشن یعنی کہ ہم ورک ویزا پر جانا چاہیں یہ پریویس ویڈیو میں سارا کچھ ڈسکس کیا گیا ہے اور ہم اس میں بہن کلکل دیکھتے ہیں کیسے کرتے ہیں سب سے پہلے ہم لسننگ کی بات کرتے ہیں لسننگ اکیڈمیک آئیلز اور جنرل آئیلز دونوں کی سیم ہوتی ہے تو چلیں ہم سٹارٹ کرتے ہیں اس کے اندر ہمارے پاس کیا کیا پروسیجر ہوتا ہے کتنے مارکز ہوتا ہے یہ میرے پاس میں نے تھوڑا سا ہومبر کیا ہوا ہے یہ سامنے بھی آپ کو شو ہو رہا ہوگا اور میں بھی آپ کو ساتھ ست بتا دیتا ہوں لسننگ میں 40 مارکز ہوتے ہیں تو آپ کے ہیں اس کے اندر 16 مارکز ہیں تو آپ کے پانچ بینڈ ہے اور آپ کے ہیں اگر 23 تو آپ کے 6 بینڈ آئیں گے تو اگر آپ کے ہیں 30 20 تو 7 بینڈ ہوں گے اور اگر آپ کے 25 مارکز ہوں گے بینڈ 8 بینڈ اور اگر آپ کے 40 بینڈ ہے تو ظاہری سے بات ہے کہ آپ کے 4 بینڈ ہوں گے اور پھر اکثر لوگوں کا یہ بھی کوششن ہوں گا کہ یہ پوائنٹ سے اندر کیسے ہوتا ہے جیسے 6.5 بھی ہوتا ہے 5.5 بھی بینڈ ہوتا ہے اور یہ میں آپ کو اکیڈمیک اور دوسرا جو جنرل آئل سے دونوں کا بتا رہا ہوں لسننگ سیم ہوتی دونوں کی کوئی ڈیفرنٹ نہیں ہوتا اس کے اندر سپورٹ ہے جیسے میں نے بتایا کہ جس کے 30 مارکز ہیں اس کا 7 بینڈ ہوگا اور جس کا 35 ہے اس کا 8 ہوگا تو اگر آپ کے 32 ہیں 33 مارکز ہیں تو پھر آپ کا بینڈ بنے گا وہ تقریبا 7.5 بینڈ بنے گا یہ فارلولہ ہے یہ آپ نے خود حساب لگا لانا کیسے ہوگا اور یہ سکرین پہ بھی آپ کو سامنے شو ہو رہا ہے کہ بینڈ کلکولیٹ کیسے کی جاتے ہیں اب جو دوسرے مڈیول کے ہم بات کرتے ہیں ریڈنگ کی ریڈنگ آپ کو میں نے پریویس ویڈیو میں بتایا ہے ریڈنگ کے اندر جو ہمارے پاس ہوتا ہے آئیلز فور جنرل پرپس اور اکیڈمیک آئیلز یہ دوڑھو ڈیفرنٹ ہوتے ہیں پیسجیز بھی ڈیفرنٹ ہوتے ہیں پیسجیز بھی ان کے سیم ہوتے ہیں مگر پیسجیز ہوتے ہیں وہ مختلف ہوتے ہیں وہ ہم جب نیکسٹ پیسجیز کی ویڈیو بنایں گے آئیلز پارٹ فور پر ہیں تو اس کے اندر میں ڈسکس کروں گا جی اب میں دوسرے مڈیول کی بات کرتا ہوں وہ ہے ریڈنگ مڈیول ٹھیک ہے اکیڈمیک ریڈنگ اور جنرل ٹریننگ ریڈنگ کے اندر کون کون سفر اگر یہ دونوں ڈیفرنٹ ہوتے ہیں دونوں کے لئے اکیڈمیک آئیلز اور جنرل آئلز دونوں میں اس میں ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو اکیڈمیک ریڈنگ کیسے ہم مارک سے کلکولیشن کرتے ہیں تو ٹوٹی مارک سکے تو اگر یہ ہے آپ کے پندرہ مارک تو آپ کے بینڈ ہوں گے پانچ اگر آپ کے تئیس مارک اگر آپ کے تیس مارک سکے ہوں گے سات بینڈ اگر آپ کے 35 وہ ہوں گے آپ کے آٹھ اگر آپ کے سپوس کے تیس اٹھیس نمبر ہے تو آپ کے 8.5 تقریب ہوں گے اب میں چنرل ٹریننگ ریڈنگ کی اس کا چار بینڈ ہو گا پانچ پہ پانچ پہ چار بینڈ ہو گا جو اکیڈمی کے ریڈنگ تھی وہاں پہ پندرہ میں سے پندرہ ماہ سے آپ کے تو پھر پانچ بینڈ ہوں گے بس یہ ان میں دونوں میں فرق ہے یہاں پہ آپ کو سکور تھوڑا لینا ہے بینڈ آپ کو زیادہ مل جائیں گے اور جنرل میں جو ہے وہاں پہ آپ سکور پندرہ بھی لیں گے تو پھر بھی آپ کی بینڈوں کے پھر چار ہوں گے مگر آپ کو بینیفیڈ یہ ہوگا کہ یہ ذرا ایزی ہوگا ٹھیک ہے جو جنرل ریڈنگ ہے یہ ایزی ہوتا ہے اسی طرح تیس پہ آپ کے پانچ بینڈ ہوں گے تیس پہ آپ کے چھ لیڈ ہوگے چونتیس پہ سات بینڈ ہوں گے چونتیس پہ سات بینڈ تھے 35 پہ اچ بینڈ تھے یہ چونتیس پہ سات بینڈ ہے آپ کو یہ نا اکیڈمی کے ریڈنگ اور جنرل ریڈنگ یہ دونوں آپ کو شو بھی ہو رہے ہوں گے اور میں ساتھ اس کا لنک بھی دے دوں گا کام پہ آپ کو یہ ملیں گے کلکولیٹ آپ خود بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں وہ سب بھیجال کے بعد بتایا ہوںIndرام اس کے اندر جو ٹاسک 1 ہوتا ہے یہ دونوں کا میتواز ہوتا ہے ٹاسک بھائی ہوتا ہے ملتا ہے اس کے اندر سم سے پوسیقی جنرل کا اور اکیڈمی کا بھی اور ٹاسک 2 ہوتا ہے یہ سیم ہوتا ہے ایساسی رائٹنگ اس میں ہوتا ہے ٹھیک اکیڈمی کے اندر جو ہمارے پاس اب میں اگر اس بحث میں چلا گیا میں نے بتانا لگ پڑا کہ میں نے ویڈے اور جنرل کا بھیجال میں نے سارا کچھ بتایا ہوا یہاں آپ کو دیکھ سکتے ہیں تو اس کے اندر رائٹنگ کے اندر ہمیں چار کرائیٹیریو پورے کرنے ہوتے ہیں ہر ایک کرائیٹیریو پر ہمیں پچیس پرسن بینڈ ملتے ہیں تو ہوتے ہیں اس کے بھی نائن بینڈ پورے ہیں تو سب سے پہلے جو ہمارے پاس رائٹنگ ہے یا اکیڈمی کو ہے یا دوسرا جنرل ہے دونوں کی سیم کلکولیشن سیم ہوتی ہے تو ہمارے پاس جو سب سے پہلے پچیس پرسن ہم نے اگر مارکس لینے تو ہماری ٹاسک اچیمنٹ ٹاسک وان کی ہے نا جو ٹاسک اچیمنٹ ٹھیک ہونی چاہیے اور ٹاسک ریسپونس ٹھیک ہونی چاہیے اب سوال بتا ہوتا ہے کہ ٹاسک اچیمنٹ اور ٹاسک ریسپونس کا مطلب ہے ٹاسک اچیمنٹ وہ ہے کہ جو چیز آپ کو دی گئی ہے اس کے قریب قریب آپ نے کتنا لکھا یہ نہیں کہ آپ کو دی کچھ اور ہے مطلب کہ اس کے ریلیمنٹ اور اس کے قلوز آپ نے کتنا لکھا ہے بالکل ریلیمنٹ ہونا چاہیے ٹاسک ریسپونس وہ چیز ہے کہ جیسی چیز جو سنٹینس میں آئی ہے وہ آپ نے کتنا اس کو ریسپونس دیا ہے مطلب کہ جو سنٹینس مطلب ماضی میں اگر آپ سے پوچھا گیا تو ماضی میں اس کا بتائیں گے اس کا ریسپونس یہ نہیں کہ کوئی بات اور ہی کر دی ہے مطلب ایز ایٹیز آپ نے بتانا ہے کہ اگر پاسٹ میں ہے تو پاسٹ کے لیے اگر پیزنٹ ہے تو پیزنٹ کے لیے اور فیوچر ہے تو فیوچر کے لیے یہ ایسے کہہ سکتے ہیں یہ بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر یہ ہوگی اگر آپ نے ٹاسک اچیمنٹ اور ٹاسک ریسپونس آپ نے ٹھیک دے دیا تو پچیس پرسنٹ بینڈ آپ کے ہو گئے ہیں اور پچیس پرسنٹ بینڈ آپ کو ملیں گے کوئرنس اور کوئین ہونی چاہیے کوئرنس اور کوئین میں فرق کیا ہے یہ کیا چیزیں ہیں کوہرنس اور کوہین میں فرق کیا اس کے اندر یہ بھی ہے ڈیو جی کوہرنس وہ ایسے کہلیں کہ جیسے دیکھیں آپ نے ایک سنٹنس لکھتا ہے اس کے اگر پھر سنٹنس لکھتا ہے ایسے پیدا گاپ لکھتے ہیں ہر ایک سنٹنس کا پچھلے سنٹنس کے ساتھ رابطہ ہونا چاہیے اس کے ساتھ کیا ریلیشن ہے کیا آیت کہ اس کے ساتھ میچ بھی کرتا یا نہیں کرتا میچ بھی کر رہا کہ نہیں یہ نہیں کہ ایک آپ کوئی اور بات کر رہے ہیں آگے میں کوئی اور بات کر رہے ہیں تو رابطہ ہونا چاہیے اس کو کہتے ہوں کوہیڈنس اور کوہیڈن کے اندر ہم نے کیا دیکھنا ہے کوہیڈن یہ ہے کہ گرامیٹیکلی چیز آپ کی دیکھیں جائے گی گی گرامیٹیکلی گرامر آپ سمجھتے ہوں گے ٹھیک ہے آپ کے 50% ایسے اگر آپ کے دونوں چیزیں سیٹ ہیں دو پچھلی اور دو چار چیزیں سیٹ ہیں آپ کے 50% کے 50% مطلب نائن میں سے 4.5 بینڈ آپ کے پکے ہو چکے ہیں اور پھر آگے ہیں لیکسکل ریسورسز آپ نے زیادہ سے زیادہ آپ نے لیکسکل ریسورسز یوز کرنے اس کے اندر لیکسکل ریسورسز کا مطلب کیا ہے ہم اکثر دیکھتے ہیں ایک ہی لفظ کے ڈیفرنٹ سینونیمز ہوتے ہیں سپورٹ کے میں آپ کو ایک لفظ دیتا ہوں جیسے کہ ایک لفظ ہوتا ہمارے پاس ریپورٹ رائٹنگ میں انکریز انکریز کا مطلب اضافہ کرنا انکریز کو ہم اپ ٹو بھی لکھ سکتے ہیں اپ ٹو بھی لکھ سکتے ہیں انکریز کا مطلب ہے اوپر جانا اپ ٹو کا مطلب یہ اوپر جانا اپ ٹو کا مطلب یہ اوپر جانا اس لئے لیکسکل رسورسز آپ کی وکیب جو ہے نا وکیبلری اور سینونیمز آپ اس کے اندر ہاتھ آپ کا تکڑا ہونا چاہیے آپ کا اندر ہاتھ نہ صحیح فٹ ہونا چاہیے تاکہ آپ لفظ آپ نے انکریز یوز کرنا ہے دس جبوں پر کرنا ہے آپ انکریز کو دو جگہ پر یوز کر لیں اور باکی 8 سبوں کو مختلف لفظی و ورڈ ان کا مطلب انکریز مطلب جو ہی ہوگا لیکن سیگھ ہوں جیسے انکریز سے انکریزہ آپ آپ لکھ سکتے ہیں آپ لکھ سکتے ہیں جیسے ضرورت ہوگی اس کتاب لکھا آپ کر سکتے ہیں اور اسی طرح 63 نازم ، اور اسے جانب ہی نے لیکس کامل ہے کہ ہم بھی کہیں کہ آشار خطہ کی آشار خط لائن ہی مطلب تک ٹھوے سے تک ٹھچ و سکتے ہیں یہ اس سے یہ علمہ بھی حزار خطہ چنچے ہیں ملٹیپل چیزوں کا پتہ ہے ایک ہی چیز کو نہیں یہ لگائی گا رہا ہے یہ آپ کے 75% آپ کے ایسے مارکس آ جائیں گے اور آخر میں بات ہے کہ گرامیٹی کا رنج اور ایکوریسی وہی بات ہوگی آپ کا سنتینس ٹھیک ہونے چاہیے وازور کا پتہ ہونا چاہیے آئین جی ایس ایس اسے چھوٹی کاس کو ان پڑھتے ہیں اس کے لاتے میں آپ کو سنتینس ٹھیک ہونے چاہیے یہ نہیں ہے کہ بات آپ کر تو فیوچر میں رہے ہیں مگر فیوچر کے اندر بھی آپ کو یہ ایسا سنٹینس یوز کر رہے ہیں جس کا وہ ماضی کے ساتھ بتاؤلہ لگتا ہے تو یہ تھوڑی سی وہ اگزیمینری چیز کو نوٹ کرتا ہے یہی میں رائٹنگ ہی باز کر رہا ہوں تو رائٹنگ ختم ہو گیا اس پر کافی ٹائم لگ گیا اس پر میں نے اس لئے ٹائم لگایا کیونکہ ریڈنگ کے اندر بھی یہی چیزیں آ رہی آگئے اگر ہم نے اچھا بینٹ لینا ہے تو اس کے اندر بھی چار کریٹری ہیں ہمارے پاس سب سے پہلے ہمارے پاس ہونا چاہیے فلونسی این کوہیرنس وہ بات آگئی ہے فلونسی مطلب کہ کیا کہتے ہیں ہم فلونٹلی بولنا ہے فرور ہمیں مطلب کہ رکھنا نہیں ہے ہم بات کر رہے ہیں ہمیں کوئی ٹوپکی دوو منٹ کا جو دیا گیا جو ہمارے سپیکنگ موڈیول کا حصہ ہے تو ہمیں فر پر اس پر بولنا رکھ رکھ کے ارڑ کے نہیں بولنا اور کوہرنس وہی بات کی گئی ہے کہ اس کا رابطہ بھی ہونا چاہیے جو پچھلا سنٹینس یوز گیا اگلے کا بھی اس کے ساتھ رابط ہونا چاہیے ریلیمنٹ ہے ریلیمنٹ ہے کی نہیں ہے اور دوسرے نمبر پہ پی چیز آگے لیکسی کا رسورس وہی لیکسی کا رسورس انکریز ہے تو اب ٹو بولنا ڈیکریز ہے ڈیکلائن اس طرح کہ آپ کو ہر ایک معنی کے لیے آپ نے ملٹیپل ورڈ کو چار پانچ لفظ آپ کو لازمی آنے چاہیے اور اس کے لئے آپ کو پریکٹس ضروری ہے آپ کو لفظ یہ سیکھنے پڑھیں گے کوئی بتائے گا نہیں آپ کو تیسر نمبر پہ وہی بات آگے گرامیٹیکل رینچ اور ایکوریسی ہونی چاہیے آپ کی گرامر ٹھیک ہونی چاہیے پھر جو فورت نمبر پہ ہیں وہ زپردست پرنونسیشن آپ کی بیسٹ ہونی چاہیے لفظ جیسے ابھی میرا لہجہ پنجابی ہے تو میں کوئی جو پرنونس کروں گا وہ پنجابی کا لہجہ دے رہا ہوگا کوئی سریکی ہے تو سریکی کا لہجہ دے رہا ہوگا اگر آپ کی یہ چار چیزیں بلکل زبردست ہیں ٹھیک ہے تو آپ کے نائن یا ایٹ بینڈ لازمی آپ کے آنے گے تو اس طرح سے یہ کلکولیٹ کی جاتے ہیں تو اسیم بھائی یہ ویڈیو میں نے سوچا کہ پانچ سے ساتھ منٹ کی بنے گی مگر ہم جس جنگ پر بیٹھے ہوئے ہیں تو یہاں پہ ہمارا ٹائم ٹیبل ہم نے پلان کرتے تو بنا ہی نہیں ویڈیو یہ اچانکہ ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم تیسی ویڈیو بنا ہی لیں جس میں ہم ڈسکس کر دیں کہ آئیٹس کے بینڈ جو ہیں وہ کیسے کرو گئے تو ہم اگر اس میں تھوڑا سی بھی چیز ویڈیو کو چھوٹا کرتے مش کر دیتے تو شاید آپ لوگ کے لئے اچھی بات ہوتی ہمارے لئے بھی اچھی نہیں ہوتی کہ ہم آپ کو جو ہے بوری انفرمیشن دیں جی بسیم بھائی میں نے ساتھنا جو دو ویڈیو پہلے ہی بھی رہی ہیں وہ تقریباً دس دس منٹ کی ویڈیو ہیں ایک جو ویڈیو دس منٹ کی دو بیس منٹ کی وہ بھی میں نے ایسے سمجھ لیا کہ اس کا نچوڑ اس میں ڈال گیا کہ لوگ آئے تو ان کو سمجھ آ جائے تو ہم ان سے اجازت لیتے ہیں ویور سے اور ویور سے یہ ہے کہ اگر اس میں غلطی ہوئی ہو تو کیوں کہ شوٹ شرابہ ہو رہا ہوگا نوائس ہے جہاں پہ لوگ کافی سارے ہیں ہم ایک اسٹرٹوٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اپریشیئیڈ کرنے کے لئے کمنٹ کریں لائک کریں ویڈیو کو شیئر بھی کریں سبسکرائب ضرور کریں اور ہمیں اجازت اللہ حافظ